محمد عثمان خان محمد عثمان اردو سپیچ اور اس سپیچ کیا ہم زندہ قوم ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ موزز حاضرین و جد صاحبان ہمارا ملک اس وقت انگنت مسائل کا شکار ہے اور جہاں کہیں بھی اگر ان مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہم اس میں اپنا حصہ ڈالنے سے گریز نہیں کرتے اور ایک خوش الہان ساس کی طرح اپنے ہاتھوں کو نچا نچا کر ان برائیوں میں اضافہ کرتے ہیں لیکن آج میرا مقصد روایتی تنقید کے بجائے اپنی ملک و قوم کی ایک مصبت تصویر کشی کرنا ہے جس کو سننے کے بعد آپ کو اور مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہوگا موزز حاضرین انیس سو سنتالیس میں جب یہ پاک سرزمین یہ کشور حسین پچاس لاکھ شہدہ کی قربانی کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی تو غیروں نے یہ گمان کیا کہ یہ زیادہ عرصے تک نہیں قائم رہے گی لیکن ہم نے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا اور خالی ہاتھوں سے اپنی قوم کا دفاع کیا انیس سو پینسٹھ میں ہمارا دشمن ہم سے پانچ گناہ بڑی فوج لے کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور تب بھی یہ کو مان کیا جاتا ہے کہ یہ قوم اب قائم نہیں رہے گی اور اس موقع پر ہمارا سپہ سالار ریڈیو پاکستان پر آکے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لا الہ الا اللہ کے ماننے والو آج تمہاری غیرت کو للکارہ گیا ہے آؤ اور اپنی قوم کا دفاع کرو اور ہماری قوم کے بچے بوڑے جوان عورتیں سب ایک مٹھی ماند ہو کر باہر نکلے اور اپنی دشمن کو دھول چٹا کر واپس بھیجا معزیز حاجرین جب ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی تب بھی یہی گمان کیا گیا کہ یہ نہیں بچیں گے لیکن آج ہم ہیں وہ نہیں ہیں انیس سو اکتر کی چوٹ کے بعد ہماری قوم نے یہ تحیہ کیا کہ ہم ایک ایٹمی قوت بن کر ابریں گے ہزاروں پابندیوں ہزاروں مشکلات کے باوجود الحمدللہ ہم دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کر ابریں اور آج اگر پوری دنیا میں مسلم امہ کی کہیں پہ بھی غیرت محفوظ ہے تو اس میں ہماری قوم کا ایک نہائیتی قلیدی کردار شامل ہے حاضرین محفل ہزار بار یہ سوال مجھے سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں اس قوم نے کیا دیا ہم اس ملک میں کیوں رہیں اس ملک میں کیا ہے تو چلے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ غلے کی پیداوار دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام دنیا کی سب سے بڑی گہرے سمندر کی بندرگا جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہوگا اگر تو یہ مٹی بھی بہت ذرخیز ہے